ہیلو فرینڈ اگر آپ موبائل یوز کرتے ہیں اور اکثر آپ کے موبائل میں ایڈز آتے ہیں بے شک وہ آپ کے یوٹیوب ہو یا ایپس ہو یا کہیں بھی ہو تو آج اس ویڈیو میں میں آم گونہ چھلیو تھری ویس اس ویڈیو میں آپ کو تین ویس بتاؤں گا جس میں آپ اپنے یہ سیٹنگ کر کے آپ ویڈاوٹ ٹینشن جو ہے نا وہ ایڈز آپ کے ختم ہو جائیں گے صرف دو منٹ سے ہیلو فرینڈ آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کس طرح سے ایڈز بے شک آپ ایپس یوز کرتے ہیں جب بھی آپ یوز کرتے ہیں اس میں آپ کو ایڈز آتی ہیں تو صرف اور صرف دو منٹ میں میں آپ کو اس مصیبت سے نجات دلواؤں گا تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرح تو بیسکلی سب سے پہلے آپ نے جانا ہے سیٹنگ میں سیٹنگ کے بعد آپ نے جانا ہے گوگل میں آپ کے پاس ہر کسی کے پاس وہ گوگل ہوگا گوگل سے مدلہ ہے گوگل کا اکاؤنٹ اب آپ نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے مینج یور گوگل اکاؤنٹ جیسے میں بتا رہا ہوں نا برو ویسے ہی کرتے رہنا اور ایزی ہے کوئی مشکل نہیں ہے اب آپ نے آنا ہے ڈیٹا اینڈ پراویسی اب آپ نیچے سکرول کریں گے تو آپ کے پاس یہ تین سیٹنگ ہے ویب این ایپ ایکٹیویٹی یوٹیوب ہسٹری اس کو آپ نے ٹرن آف کر دینا ہے تو اس پہ آپ جب کلک کریں گے تو ٹرن آف پہ کلک کر دیں اور اوکے کر دیں اور یہ آپ کا ٹرن آف ہو گیا اب آپ نے یہی اسی طرح سے آپ نے اس والی سیٹنگ کو بھی کرنا ہے جیسے یہ یوٹیوب ہسٹری ہے میں آپ کو یہ دکھار ہوں اس کو ٹرن آف کر دینا ہے تو مقصد اس کا یہ ہے کہ آپ کے پاس جب ہسٹری ہی آپ نے ٹرن آف کر دی تو یعنی کہ جو آپ سرچ کر رہے ہیں وہ ہی اسی سے ریلیٹیڈ آپ کو ہمیشہ آپ کی ایپ میں یا جہاں پہ بھی آپ کو ایڈز آتے ہیں تو اب آپ نے یہ کر لیا ہے اب ایک اور امپورٹنٹ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو بہت امپورٹنٹ ہے یہ ہے می ایڈ سینٹ تو گائز اس کو تو ٹرن آف کرنا بھولنا نہیں ہے کیونکہ یہ اگر آپ ٹرن آف نہیں کریں گے تو آپ کے پاس ہمیشہ جو ہے نا پرسنلائزڈ ایڈز آئیں گے جو کہ جیسے آپ کچھ بھی سرچ کرتے ہیں even though you are searching on youtube یا گوگل پہ یا سرچ انجن پہ بنگ کوئی سرچ انجن ہے تو وہاں پہ آپ کے پاس یہ ایڈ آئیں گے آپ نے اس کو سیمپلی ٹرن آف کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا اب میں آپ کو دوسرا طریقہ بتاتا ہوں اب آپ نے یہاں آ جانا سیٹنگ پہ پھر اس کے بات کرنا ہے گوگل پہ اپنے کلک گوگل پہ کلک کریں گے ایڈز پہ کلک کریں گے آپ نے ڈلیٹ ایڈورٹائزنگ ایڈ کر دینا ہے سیمپلی ایز دیٹ دن یہ ہو گیا اب آپ نے بیک آنا ہے بیک آنے کے بعد آپ نے اب آ جانا ہے اپنے وائی فائی کے یا جو بھی آپ کا ڈیٹا یوز کر رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایڈر وائی لیس پہ کلک کریں گے یہاں پہ اپشن ہوگی اینڈ میں آپ کے ہر کسی کے موبائل میں پرائیویٹ ڈی ایڈ اینس اس کو آپ نے خیال کرنا ہے جو میں آپ کو یہ سیٹنگ بتا رہا ہوں برو آپ نے وہی کرنا ہے ورنہ آپ کا نہیں ہوگا پھر آپ کہیں گے یار برو نہیں ہوا تو پرائیویٹ ڈی اینس پہ آپ کلک کرنیں گے آپ کو میں سکرین میں زوم بھی کر دوں گا اور آپ نے سمپلی وہی کا وہی جیسے ہی ہے ہم آپ کو دکھا رہوں اگر یہ دیکھ لیں dns.adguard.com کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس یہ dns ایڈ ہو جائے گا اس کا کرنے کا یہ ہے سمپلی آپ کے جو ایڈز ہیں ان کو بلوک کر دے گا جو آپ کے موبائل جو پروائیڈر ہوتا ہے اس کے مطابق یہاں پہ آپ نے save کر دینا ہے save کرنے کے بعد اب میں آپ کو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھ لگی تو یار پلیز سبسکرائب اور لائک کر دیئے گا میں بڑی محنت کر رہا ہوں and i really need your help because i'm although i'm small youtuber but آپ لوگوں کی مہربانی سے اگر آپ لوگوں نے تو یہ میرا چینل ہے تو گھنڈلی اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیئے گا thank you so much have a nice day